وہ ظلعلا ہے یہ مصطفیٰ ہے کریم وہ بھی کریم یہ بھی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأولین والآخرین سیدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد محترم حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعہ المبارک کے موقع پر جمع ہونے کی توفیق نایت فرمایا تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں جیسے سب سے پہلے میں پڑی ستاخیر کے لئے معافی چاہتا ہوں کیونکہ جس مسجد میں میں خطاب کر کے آ رہا ہوں وہاں کی گھڑی تھوڑا غلط تھی تو اس کے حساب سے جب میں باہر نکل کر اپنے فون میں ٹائم دیکھا تو وہ ٹائم آگے بڑھا چکا تھا انشاءاللہ و تعالی آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ غصہ اور بردباری غصہ اور بردباری اس عنوان سے انشاءاللہ و تعالی تھوڑا سمیں سمجھانے کوشش کروں گا اور انشاءاللہ و تعالی ایک بات ہم کوشش کرتے ہیں کہ مکمل طریق سے سمجھ جائیں اللہ تباری و تعالی انسان کی جو تخلیق فرمایا ہے جس میں انسانی میں جیسے ہاتھ پیر خون پٹھے آنکھ ناکھ اس سارے چیزیں جسم کے اندر عطا کیا ہے ویسے اللہ تباری و تعالی بہت سارے صفات دل و دماغ کو بھی دیا ہے دل جو ہوتا ہے دل اور دماغ ان کو غصہ آتا ہے یہ خوش ہوتے ہیں یہ ناراض ہوتے ہیں یہ غیبت کرتے ہیں یہ بغض اٹھا کے رکھتے ہیں یہ صاف سترے ہو جاتے ہیں یہ محبت کرتے ہیں یہ کسی کے لئے روتے ہیں کسی تکلیف کی وجہ سے روتے ہیں یہ یعنی جو احوال جسم کے اوپر تاری ہوتے ہیں اسی طرح احوال دل کے اوپر بھی تاری ہوتے ہیں دل پر بھی تاری ہوتے ہیں اور جو احوال اور کیفیت ہیں جو حالات دل کے اوپر تاری ہوتے ہیں دل پر جو احوال تیع ہوتے ہیں غصہ دل میں آتا ہے ناراضگی دل میں آتی ہے محبت دل میں آتی ہے اس کا اثر انسان کی جسم پر نظر آتا ہے اس کی کیفیت اس کا چہرہ اس کا دیکھنا اس کا بولنا اس کا حرکت کرنا یہ سارے چیزیں جسم پر ظاہر کرتی ہیں جبکہ وہ اصل شروع ہوتی ہے دل و دماغ سے دل و دماغ سے شروع ہوتی ہے من جملہ انسان کے تخلیق کے انسان کو غصہ آنا بھی ایک اس کے اندر مخلوق ہے ایک وصف ہے جو اللہ اس کے اندر پیدا کر کے رکھا ہو جیسے باقی چیزیں دیا وہ ایسا غصہ بھی دیا اللہ تبارک و تعالی سو غصہ انسان کے طبیعت میں اس کے نیچر میں اس کے تخلیق میں شامل ہے غصہ آنا انسان کے نیچر میں شامل ہے کوئی آدمی اگر ایسا ہو آتا ہی نہیں تو سمجھو کہ اس کے اندر کچھ نقص اور کمی ہے جیسا ہوتا نا کہ انسان تو مکمل ہے پر اس کے آنکھیں نہیں ہیں تو کیا کہیں گے آپ اس کو وہ لیں کہ کمی ہے سنتا نہیں بہرا ہے گنگا ہے ہاتھ نہیں ہے پیر نہیں ہے تو انسان تو ہے پر کمی ہے اس کے اندر اسی طرح سے اگر کسی انسان کے اندر غصہ ہے ہی نہیں تو وہ کمی ہے کمزوری ہے غصہ انسان کی تخلیق میں شامل ہے پر غصے کا ریزلٹ اور غصے کے فوائد کیونکہ کوئی چیز بیکار تو نہیں ہوتی غصے کے فوائد غصے کے نقصانات اور وہ جو قیفیت ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا گفتہ ہو کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ غصہ آتا کیوں آتا کیوں تو سیدھی سی بات ہے ایک ایک اس کا بالکل اوپری مانا دیتے ہیں یعنی ظاہری اعتبار سے جو آسان سمجھ میں آ جائے پھر اس کا تھوڑا سا سائنسی نقطہ نظر بتاتے ہیں اوپری بات یہ ہے اور آسان سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ ہوتا یہ انسان کچھ چاہتا ہے اس کی ایک چاہت ہوتی ہے کسی چیز کو چاہتا ہے کوئی فیصلے کو چاہتا ہے کچھ پانا چاہتا ہے کسی سے محبت کرتا ہے اس کی کچھ اپنی مرضی اور چاہت ہوتی ہے اور انسان کی اپنی مرضی اور چاہت کے خلاف جب بات پڑتی ہے تب اس کو غصہ آتا میں یہ چاہ رہا تھا اور سامنے والا وہ کام کر دیا غصہ آ گیا غصہ آ گیا میں پروگرام ایسا چاہ رہا تھا وہ پروگرام ایسا ڈیزائن کر دیا غصہ آ گیا میں اس کو ہائلائٹ کرنا تھا وہ اس کو ہائلائٹ کر دیا غصہ آ گیا بہرحال جہاں پر انسان کی اپنی مرضی ٹوٹتی ہے میں اپنے بچے کو چاہتا ہوں میں اپنے بھائی کو چاہتا ہوں اپنے دوست سے بہت محبت کرتا ہوں کوئی میرے دوست کو مارا تو یہ میری چاہت تھی یہ اس کو ڈیمیج کیا مجھے غصہ آ جائے گا میں جس سے محبت کرتا ہوں اور جو میری چاہت ہوتی ہے اس میں جب کوئی فرق ڈالتا ہے اور اس پر اٹیک کرتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو تبدیل کرتا ہے تب انسان کی چاہت تو ٹوٹتی ہے انسان کی چاہت جہاں پر ہم جو چاہ رہے ہیں اگر وہی ہو تو غصہ تو نہیں آنا ہے ہم اگر جو چاہتے ہیں وہی اگر ہو تو غصہ نہیں آتا خوش ہی ہوتی ہے اور ہم جو چاہ رہے ہیں اس کے برخلاف ہو جائے تو غصہ آتا ہے یہ ظاہری چیز ہے اور باطنی سبب اس کا کیا ہوتا ہے یعنی فیزیکلی جسم کے اندر اس کا کیا ہوتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں اس کی تحقیق لکھیں کافی زمانہ پہلے پڑا تھا ابھی ذہن میں ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انسان کے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا ایفیکٹ انسان کے دل پر ہوتا ہے اور دل جو ہے وہ ایک مشین ہے جو انسان کے خون کو سرکولیٹ کرتی اس کا کام ہے خون کا خون کے سرکولیشن رکنا نہیں سرکولیٹ ہوتے رہنا وہ پمپنگ کرتے رہتے ایک پمپ کے معنی ہوتا ہے جب انسان کو ناراضگی ہوتی ہے تو اس کا سرکولیشن فاسٹ ہو جاتا اس کی حرکت اس کی بٹ فاسٹ ہو جاتی ہے اور تیزی میں آ جاتا ہے اور اس تیزی کی وجہ سے خون کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے جو نارمل ہٹ ہونا چاہیے خون کی جو نارمل تیمپریچر اور نارمل گرمی ہونا چاہیے وہ گرمی سے زیادہ اس کے اندر گرمی ہو جاتی ہے جب اس کا تیمپریچر بڑھ جاتا ہے اور خون کے اندر گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہوا ہوتی ہے کہ خون کے اندر ہمارے ہوا بھی ہوتی ہے آکسیجن ہوتا اور جو جو بھی ہوتا ہے وہ ہوا ہوتی ہے آپ کو تو معلوم ہے کہ جب ہوا گرم ہوتی ہے تو اوپر اٹھتی ہے اور جب ہوا تھنڈی ہوتی ہے تو نیچے کو بیٹھتی ہے نیچے کو بیٹھتی ہے آپ کسی بلون کے اندر گرم ہوا بھر دیجئے وہ اوپر اڑنے لگے گا اہستہ اہستہ اوپر جائے گا جب ہوا تھنڈی ہو جائے گی اس کے اندر کی ہوا تو وہ خود بخود نیچے آنے لگتا ہے ٹھیک ہے نہ تو ماشاءاللہ پڑے رکھیں نوجوانے اتنا تو سارے جانتے ہیں جب ہوا میں گرمی آتی ہے تو وہ اوپر کو اٹھتے ہیں تو ہوتا یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو بلڈ سرکلیٹ ہوتا ہے انسان کے جسم کے اندر خون جو گومتے رہتا ہے سارے کے سارے خون میں جب ایک گرمی جیسے آ جاتی ہے تو اس کے اندر کی ہوا اوپر کی طرف اٹھنے لگتی ہے اوپر کی طرف اور انسان جو ہے وہ ایک بیلنس ہے اس کے اندر خون کا ایک بیلنس ہوتا ہے یہ پیر میں ایک بڑی رکھ جاتی ہے یہ پیر میں ایک رکھ جاتی ہے ہاتھوں میں رگے جاتی ہے ذہن میں رکھ جاتی ہے تو ایک بیلنس ہوتا ہے خون کا وہ خون میں کے ہر طرف کے خون کے اندر کی ہوا جب اوپر کی طرف اٹنا شروع ہوتی ہے گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے تو وہ جا کر انسان کے دماغ کو پریشر کرتی ہے اس کو پریس کرتی ہے اس کو دباتی ہے اور انسان کا دماغ جو ہے وہ پریس ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ پریس ہونے کی وجہ سے پھر انسان کا دماغ نارمل جیسا ورک کرتا ہے وہ اس سے ہٹ جاتا ہے جو اس کا نارمل ورکنگ ہوتی ہے جو روٹین ورک اس کا ہوتا ہے جب دماغ پریشر میں آتا ہے تو اس کا نارمل اور روٹین ورک سے وہ ہٹ جاتا ہے اور الگ انداز میں کام کرنا شروع ہوتا ہے سو اس بنیاد پر جب انسان عام ٹائم پر جب بیٹھ کر کوئی فیصلہ لیتا ہے تو پلان کرتا ہے کہ نہیں ایسا کرے تو ایسا ہوتا ایسا کرے تو ایسا ہوتا یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے اس کی جب بات کرتا ہے تو بات سوچ سمجھ کر کرتا ہے کہ اس کو کیا لفظ بولنا ہے کتنی آواز آواز کے کیا لیول ہونا چاہیے پلان کرتے وقت سوچتا ہے پلان کرتے وقت سوچتا ہے اور فیصلہ لیتے وقت سوچتا ہے کچھ کام کرتا ہے ہاتھ پہر سے کچھ کرتا ہے تو سوچتا ہے لیکن جب پریشر کی وجہ سے اور جب ہوا کی دباؤ کی وجہ سے دماغ کا کنٹرول اور دماغ کا کام روٹین پر نہیں ہوتا نارمل نہیں ہوتا تو اس کا ریزلٹ یہ نکلتا کہ اس وقت جب انسان پریشر میں غصے کے پریشر میں جب بات کرتا ہے تو لفظ غلط نکلتا ہے جس نہ کہنا ہے اس میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے کیا کہنا ہے اس میں کنٹرول چھوڑ دیتا ہے پلان کرتا ہے پلان غلط ہوتا ہے کام کرتا ہے تو کام غلط ہوتا ہے غصے کے مارے میں اٹھا کر موبائل پٹک دیا اور توڑ دیا کیا اچھا کام کر دیا دس ہزار روپیے کا اپنا موبائل اٹھا کر توڑ دیا ٹھیک ہے یہی ہوتا نا غصے کے اندر ہاتھ میں گلاس تھا اٹھایا اور پھیک کے توڑ دیا تو کیا کیا کام ہی کیا مگر کون سا کام کیا وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچایا فیصلہ کرے گا فیصلہ غلط ہوگا بات بولے گا تو بات غلط نکلے گی کام کرے گا کام غلط ہوگا جو کرتا ہے غصے کی حالت میں وہ غلط ہی ہوتا کیوں کیونکہ دماغ جو آپ کی لائف کو پلان کرتا ہے وہ دماغ ہی آؤٹ آف کنٹرول رہتا ہے نورمل نہیں رہتا ہے اس لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم کو ملتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم کام کرو لوگوں کو پڑھو حدیث طویل ہے وہ اوپر سے آ رہی ہیں لوگوں کو تعلیم دو بچوں کو سکھاؤ آپ دیکھئے نا کہ خاص طور پر بچوں کا اور تعلیم دینے کا مسئلہ آیا وہاں پر اس حدیث شریف میں اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی میرا آپ کا معاملہ ہے کہ کوئی پسند آئے تو اس سے ملتے ہیں کوئی نئی پسند آتا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں پر ایک تیچر ہوتا ہے ایک پڑھانے والا استاد ہوتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو تیس پہنتیس بچوں کو لے کے بیٹھ نہیں ہے پسند آئے بچے تو بھی لے کے بیٹھنا ہے نئی پسند آئے تو بھی لے کے بیٹھنا ہے اس میں ایک بچہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور ایک بچہ کیا ہوتا ہے بدھو ہوتا ہے ایک بدوانش ہوتا ہے ایک شریر ہوتا ہے ایک بات سننے والا ہوتا ہے بات نہیں سننے والا ہر ٹائپ کا بچہ ہوتا ہے اور ان کو لے کر بیٹھنا بھی ہے ان کو پڑھانا بھی ہے وہ بات نہ سنے تو بھی پڑھانا ہے بدھو ہے تب بھی پڑھانا ہے تو ہوتا یہ کہ استاد کو غصہ آ جاتا ہے اور ساری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملے میں انسان کو غصہ آ جاتا ہے اور غصہ جب بہت آ جاتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے ہم کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں یہ بات کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَإِذَا غَضِبْتَ اگر تجھے غصہ آ گئے غصہ آ جائے فَسْكُتْ تو تیرے ڈیوٹی یہ ہے کہ تُو وہ ٹائم خاموش بیٹھ جاؤ ہاتھ پیر سے کچھ نہیں کرنا ہے زبان سے کچھ نہیں کرنا ہے پروگرام کچھ بھی نہیں رہنا ہے صرف ایک کام کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَإِذَا غَضِبْتَ مطلق فرمائے یہ غصہ وہ غصہ نہیں فرمائے وَإِذَا غَضِبْتَ اگر تجھے غصہ آ جائے فَسْكُتْ تُو خاموش بیٹھ جاؤ پھر اس کے بعد فرمائے وَإِذَا غَضِبْتَ اور زیادہ غصہ آ جائے ایسا ہوتا نہ ایسا ہوتا ہمارے معاشرے کے اندر ہم آئے دن اس بات کو جیلتے رہتے کہ کوئی آدمی تکلیف دیا تو برداشت کرتے پھر اس کے بعد ایک دو تین چار مرتبہ ہو جاتا اس کے بعد کہتے ہیں اب تو اوور ہو گیا اب تو بس برداشت سے باہر ہو گیا اب تو انہوں نے حد پار کر دی ہے اب تو برداشت نہیں ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَإِذَا غَضِبْتَ فَسْكُتْ اگر تجھے غصہ آ جائے تو خاموش بیٹ وَإِذَا غَضِبْتَ اور اگر اور زیادہ غصہ آ جائے فَسْكُتْ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا غَضِبْتَ اور اب معاملہ ایسا ہے کہ اتنا غصہ آ گیا کہ سارے حد پار ہو گئی اب برداشت سے باہر ہو گئی اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا اب آر پار تو کرنا ہی ہے ایسا غصہ آ جائے تو تب کیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَسْكُتْ تو خاموش بیٹ جاؤ غصہ آ جائے تو خاموش بیٹ جاؤ اور غصہ آ جائے تو خاموش بیٹ جاؤ اور بہت بھی بہت کنٹرول سے باہر غصہ آ جائے تو خاموش بیٹ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وجہ کیا ہے وجہ کلیر ہے کیونکہ آپ دیکھیں آپ کو جو آگے کرنا ہے تو کرنا ہے پر غصے کی حالت میں جو کہیں گے جو سنیں گے جو بولیں گے جو سمجھیں گے جو پلان کریں گے جو فیصلہ کریں گے جو بھی کرنا ہے تو اس کا ریزلٹ غلطی نکلنا ہے کیونکہ دماغی نارمل نہیں ہوتا غصے کے حالت میں نارمل نہیں ہوتا آپ دیکھیں جب انسان کے فیزیکل لی آپ دیکھیں غصے میں اگر انسان بیٹھا ہوا زیادہ غصہ ہے تو وہ اٹھ کے ٹھہر جاتا ہے غصے کے مارے میں اٹھ جاتا ہے آدمی جی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں اور پھر آپ سائیکلوجی سے تعلق رکھنے والے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نفسیات کے ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں ان سے آپ مشورہ کرے وہ بولتے ہیں غصہ آئے آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو بیٹھ جاؤ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو بیٹھ جاؤ یہ اٹھ جانا خون کا بہت تیز گرم ہو جانا اور انسان کا جذباتی ہونا اور دماغ کا کنٹرول میں نہیں ہونے پر دلالت کرتا ہے دلالت نہیں کنٹرول ہونے پر دلالت کرتا ہے آپ بیٹھے کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جاؤ اور تھنڈا گلاس پانی پیو بہت غصہ آرہا نا ایک تھنڈا گلاس پانی پانی مگاؤ اور ایک گلاس پانی پی لے کے ہاں آموش بیٹھ جاؤ بات ہی نہیں بالکل ایک لفظ زبان سے نہیں بولنا تو جب جا کر وہ خون کا جو جو گرمی ہوتی ہے وہ کنٹرول میں آتی ہے پھر آکسیجن اور ہوا جو ہوتی ہے وہ اپنے لیول پر آتی ہے دماغ برابر کام کرتا ہے اس کے بعد سوچتے ہیں کہ موبائل تو توڑنا نہیں ہے اس میں تو کوئی عقل مندی نہیں ہے اپنا گلاس توڑنا اور پھیک دینا اور پیپر پھار دینا اور کسی کو گالی دے دینا کسی کو تھپڑ مار دینے میں تو اپنا فائدہ تو نہیں ہونے والا ہے پھر فائدہ کیسا ہوگا وہ غور کرتے آئیے ریزلٹ کیسا نکلتا ہے ریزلٹ کیسا نکلتا ہے میں اپنے حالانکہ عمر تو بہت کم ہے لیکن کچھ تجربے زندگی کے اندر ہوئے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں مدرسے میں ہم پڑھاتے تھے ہم مدرسے میں پڑھاتے تھے آج تک بھی کبھی کبھی پڑھا لیتے تو ایک مدرسے میں میں پڑھاتا تھا وہاں پر ہوا یوں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک استاد ایک مرتبہ نہیں ایک سے زائد مرتبہ یہ منظر دیکھ چکا ہوں آپ لوگ بھی ایسے مناظر غالباً دیکھ کے ہوں گے کہ ایک استاد ہے بچہ برابر نہیں پڑتا ذہین ہے پر یاد نہیں کرتا سمجھتا نہیں یاد نہیں کرتا سمجھتا نہیں یاد نہیں رکھتا محنت نہیں کرتا توجہ نہیں کرتا وہ سمجھاتے 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 استاد غصے میں آ گیا پھر وہ چھوٹی موٹی سزا بھی نہیں چلی تو اکدم بلکل برام ہو گیا اور غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کے بلے آج تو تیری ایسی پٹائی ہوگی ایسی پٹائی ہوگی تو پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آج سبق نہیں سنایا ہر روز سبق یاد رہے گا ہر روز پورا ہمورک ہوگا آج تو تیری ایسی پٹائی کروں گا کہ زندگی بھر پھر سبق نہیں بھولے گا تو اور اٹھا کر چھڑی سے دے مارا 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 اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا ہمارے آنکھوں کے سامنے اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ پھر زندگی بھر وہ اسٹوڈنٹ آج تک کی تاریخ تک وہ اسٹوڈنٹ پھر کبھی مدرسہ ہی نہیں گیا مارا کہے کے واسطے تھا استاد نے تاکہ سبق چھوٹنا نہیں اور نتیجہ کیا نکلا پھر سبق ملا ہی نہیں یہ نتیجہ نکلا یہی ہے نا ہومورک نہیں کیا تھا کرنا اس لیے مارا مارا تاکہ ہومورک کرے اور مارنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر کبھی اس کو ہومورک ملا نہ وہ کبھی لکھا پھر وہ مزدوری مزدوری کر رہا ہے وہ بچہ میں جانتا ہوں اس کو ابھی کر رہا ہے وہ کسی کارخانے وارخانے میں مزدوری کر رہا ہے وہ سارا پڑھنا کرنا سب چھوڑ دیا وہ تو بولا قسم سے اب میں مدرسہ ہی نہیں جاؤں گا کام کس لیے کرے تھے استاد کوئی بدلیتی سے نہیں کیا وہ طالب علم کا برا نہیں چاہتا تھا وہ تو اچھا ہی چاہتا تھا مگر ڈیسیشن غصے کی حالت میں لیا بولے اس کو تو پیٹ دینا ہے آج اور ریزلٹ یہ نکل گیا یہ ریزلٹ نکل گیا سو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ایک نہیں زندگی کی آپ نے ہر زندگی کی سارے شعبوں میں آپ دیکھئے نا جامع نظامیہ کے دارالفتامے آپ جا کے بیٹھئے ہر روز کا مسئلہ بتا رہو ہر روز ایک دو دن کی بات نہیں ہر روز ایک مسئلہ ایسا رہتا کہ میاں بیوی اور سارے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کریں مل صاحب یہ میاں بیوی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں پر فلا مسئلہ میں شوہر غصے میں تین طلاق دے دیا اب وہ بڑا نادم ہے بڑا افسوس میں اور کہہ رہا ہے کہ میں تو بہت چاہتا ہوں بہت محبت کرتا ہوں وہ تو غصے میں نکل گئے الفاظ اب کیا کریں اب کیا کریں گے تین طلاق دے دی اب کیا کریں گے اب خدا حافظ کھو اور کیا کر سکتے کچھ ہو نہیں سکتا اس کے بعد اب زندگی بھر روتے رہو بیوی بڑی اچھی تھی بیوی کہے کہ شوہر بڑا چاہتا وہ روتے رہو اپنے گھروں کے اندر اب کچھ نہیں ہونے والا ہے تین طلاق تو کر دیا ہے کیوں کیا ہے جو بھی لفظ کہنا تھا غصے میں کہہ دیا غصے میں کہے تو بولنا غلط اور غصے میں فیصلہ کیے تو فیصلہ غلط غصے میں کام کیے تو کام غلط آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَإِذَا غَضِبْتَ فَسْكُو غصہ آجائے تو کچھ بھی مت کرو بولو بھی مت سنو بھی مت کرو بھی مت کچھ نہیں ریلاکس ہو جاؤ پہلے سو جاؤ تھنڈا پانی پی کے جا کے گھر میں اتمنان سے سو جاؤ دماغ جگہ پر آئے گا تب پلان کرو کہ کیا کرنا چاہیے یہ ہے یہ جو غصہ آتا ہے اب یہ غصہ ضرورت بھی ہے غصہ ضروری بھی ہے اور غصے کا فائدہ بھی ہے آپ بلیں گے غصے کا کیا فائدہ ہے غصہ جو ہوتا ہے غصہ جو ہوتا ہے انسان کو باعمل بناتا ہے انسان کو جوش دلاتا ہے انسان غصہ انسان کو جوش دیتا ہے وہ کیسے جوش دیتا ہے ایک ہے حق اور ایک ہے باطل ایک ہے انسان کی چاہت اور ایک ہے انسان کی نفرت انسان کی نفرت جس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے اگر وہ کام ہو جائے تو انسان کو غصہ آتا ہے اور غصے کے نتیجے انسان جوش میں آتا ہے کہ یہ نفرت والے کام کو میں ختم کروں اور اپنے چاہت والے کام کو سامنے لا دوں اب کسی کو دولت سے محبت ہے تو وہ دولت کے میدان میں غصہ کرتا ہے غصہ آتا ہے اس کو کوئی اپنے اولاد اور بیوی بچوں سے ماں باپ سے محبت کرتا ہے اس معاملے میں اس کو غصہ آتا ہے کسی کو اپنی ذات سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی ذات کے لئے غصے میں آتا ہے کوئی کسی مسئلے میں آتا ہے کوئی کسی مسئلے میں آتا ہے کسی کو قرآن کے مسئلے میں غصہ آتا ہے یہ قرآن کا حکم توڑا گیا کسی کو اللہ کے رسول کے معاملے میں غصہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی تعظیم جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں کی گئی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں غلط الفاظ کہے گئے وہاں پر غصہ آتا ہے یہ غصہ انسان کو عمل کے میدان میں جوش ملاتا ہے یہ آنے کے باوجود اگر دنیا کی راہ میں غصہ آتا ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ دل ایمان سے خالی ہو رہا ہے خالی ہو رہا ہے ملاد شریف سامنے ہیں اب ربیال اول سامنے ہیں اب دیکھیں آپ شہر کے طول و عرض میں نئے شہر سے پرانے شہر تک حیدر آباد سے سکندر آباد تک اور پورے ہندوستان کے اندر ہم عشق نبی کے دیوانے اور شم محمدی کے پروانے اور غوث و خاجہ کے غلام اور عاشقان مصطفیٰ اور فلاں اور فلاں کاروبار کے معاملے میں زمین کے معاملے میں بھائی رشتداروں کے معاملے میں اگر غصہ آ جائے تو غصہ یہاں پر رہتا ہے غصہ یہاں پر رہتا ہے اور کر دیتا ہوں اور جان کی بازی مال کی بازی جسم کی بازی سب لگا دینے تیار رہتے ہیں اور نعرے ایک مہنہ مکمل لگاتے ہیں سال بھر اسلام کی خلاف سازشے ہوتی ہیں لوگ اللہ کے خلاف بولتے ہیں قرآن کے خلاف بولتے ہیں آقا کے خلاف بولتے ہیں مساجد کے خلاف ایکشن لیتے ہیں کتنی حرکت آتی ہیں کتنی ناراضگی ہوتی ہیں اخبار میں پڑھتے ہیں مسجد توڑ دی ارے کمی نے مسجد توڑ دیئے گئے خلاص ہو گیا اب آپ تول لیں غصہ نہیں آتا وہاں پر ہاں کوئی کہے کہ آپ کے بھائی پہ کوئی ہاتھ اٹھا دیا دیکھو اسی وقت کیسے کرنٹ آتا ہے اور بائیک لیا اور تیزی سے بھاگا اسپارٹ پر اور دیکھ لیں گے کیا ہوتا دیکھ لیں گے جی اور فلا مقام پر مسجد ٹوٹ گئی ارے ارے کمی نے ایسا کر دیئے کیا کر رہے ہیں ہمارے لیڈر کیا کر رہے ہیں مولویاں کیا کر رہے ہیں غصہ ہی نہیں آتا وہاں پر دیکھو آپ تولو یہ غصہ آپ کا ایمان بتائے گا یہ غصہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کسی اور کا ایمان نہیں بتاتا غصہ غصہ اپنا ایمان تول کے بتاتا ہے کدھر غصہ آتا ہے کدھر غصہ آتا ہے تو غصے کا رہنا بڑا اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے وہ انسان کے خلقت کا حصہ ہے پر غصے کو کنٹرول کرنا یہ انسان کے ایمان اور روحانیت کی ترقی کے علامت ہے جب غصہ آئے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ آئے اگر تجھے غصہ آ جائے تو تو کنٹرول کر لے خاموش ہو جاؤ غصہ آنا نیچر ہے کنٹرول کرنا روحانیت ہے کنٹرول کرنا اس کو اور اسی کو کہتے ہیں بردباری حلم انسان کا حلیم ہونا بردبار ہونا کوئی چیز اس کو تکلیف دینے والی ہو اس کے مسکراہت میں بھی فرق نہیں آتا ٹینشن ضرور ہوتا تکلیف ضرور دیتی ہے مگر وہ فرق نہیں آنے دیتا اس کو کہتے ہیں بردباری کنٹرول کر لینا غصے کو جسم پر آنے نہیں دینا غصوں کو اپنے فیصلوں پر اثر انداز ہونے نہیں دینا اور غصے کو اپنے ہاتھ پیر کے کنٹرول کو بگاڑنے نہیں دینا اپنی سوچ کے انداز کو بدلنے نہیں دینا اس کو کہتے ہیں حلم اور بردباری جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے منع فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بڑی سختی سے منع فرماتے ہیں کہ جب غصہ تجھے آ جائے تو اپنے اوپر کنٹرول کر لے غصے کو ظاہر نہیں کرنا غصے کو نکلنے نہیں دینا ہے اس کو روکنا ہے جہاں پر فرماتے ہیں وہ جو روکنا ہے وہی ہے حلم وہی ہے بردباری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دیکھئے جو آدمی بردبار ہوتا ہے یعنی اپنے غصے کو کنٹرول کرنا اور فوری رییکشن نہ دینا کوئی نیگٹیو پہلو سامنے آئے تو فوراں رییکشن بھئے کوئی گالی دیا گالی کے ساتھ آپ دو گالی دے دیئے جی کوئی گھور کے دیکھا تو آپ اس کو زیادہ گھور کے دیکھیں یہ جو فوری رییکشن ہوتا نا یہ فوری رییکشن نہیں دینا اور رک جانا رک کر سمجھداری سے کام کرنا اس کو کہتے ہیں حلم بردباری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا جو آدمی بردبار ہو جاتا یعنی اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے اس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلیم سیدن فی الدنیا وسیدن فی الاخرہ جو آدمی بردبار ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی سردار بن کے جئے گا اور آخرت میں بھی سردار بن کے رہے گا دنیا کے اندر بھی سردار بن کے رہتا ہے جس کو بار بار غصہ آ جاتا ہے پھر وہ اگر سیٹ پر بھی ہو تو بھی سیٹ چلے جاتی ہے وہ تو سیٹ ملتی نہیں ویسے آدمی کو کوئی بڑا مانتا نہیں اس کو اور اگر اس کو بڑا بنا دیا گیا بھی تھا بار بار غصہ آ جاتا آؤٹ اف کنٹرول ہو جاتا نکل دیتا مار دیتا رک دیتا گالی دے دیتا نہیں سملتا چھوڑ دیتا اور یہ سارے جو تھرڈ کلاس کے لوگوں میں عام طور پر ہوتا ہے یہ معاملات اگر ہوتے ہیں تو پھر سرداری یہ دنیا کے اندر بھی چھن جاتی ہے آخرت میں بھی نہیں ملنے والی الحلیم سیدن فی الدنیا وسیدن فی الاخرہ حلیم جو ہوتا پردبار وہ دنیا میں بھی سردار بن کر جئے گا اور آخرت میں بھی سردار اور لیڈر اور بڑا بن کر جئے گا اور آخر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم کرتے ہیں نا آئینے میں دیکھ کر آج جمعہ ہے ماشاءاللہ میں بھی آئینہ وینہ دیکھ کر نکلا بھی صحیح ہوں وہ دیر ہوگا آئینہ دیکھ کر آپ حضرات بھی آئینہ وینہ دیکھ کر ہی نکلے ہوں گے آج پانی وان انہا کر ویسے ہمارے نوجوان ماشاءاللہ پہلے خواتین جتنا ٹائم گزارتے تھے آج کل نوجوانوں کو بھی اتنا ٹائم لگ رہا ہے آئینے کے سامنے بال سٹ ہونا ہے سو ٹوٹ سٹ ہونا ہے اور وہ سارا بہت سٹ ہونا رہتا وہ کیا تذکرہ کریں اس کا کتنا ہم سجدھج کے نکلتے ہیں جسم سجتا ہے جسم سجتا ہے جسم خوبصورت ہوتا ہے چہرہ اچھا لگتا ہے بال اچھے بنتے ہیں گاڑی اچھی بنتی ہے پھر کپڑوں میں بھی سٹائلش کپڑے ہوتے ہیں سجتا ہے انسان تاکہ اچھا لگے اچھی چیز ہے اگر لباس کے اندر چھچورہ پن نہ آئے اور وہ اس طرح سے کرے تو پھر وہ اچھا کام ہے زینت اختیار کرنا اچھی ڈریسنگ کرنا بہت اچھی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ازین الحلم یہ جس طرح سے جسم کی سجاوٹ ہوتی ہے نا ویسے ایک انسان کی روحانیت کی سجاوٹ ہوتی ہے اس کی روح کی سجاوٹ ہوتی ہے اس کی باطن کی سجاوٹ ہوتی ہے اس کی اخلاق ایمان اور کریکٹر کی سجاوٹ ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بردباری اور حلم یعنی غصے پر کنٹرول کرنا کیا خوبصورت سجاوٹ ہے حضور کا یہ فرما ازیان الحلم کتنا خوبصورت ہے یہ بردباری کتنا بہترین سجاوٹ ہے جب انسان اپنے اندر بردباری لا لیتا ہے تو اس کی روح بڑی سمارٹ لگتی ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے بڑی ہینڈسم لگتی ہے بڑی سمجھدار لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے اور ہم کیا کرتے کہ روح کے تزیون اور روح کی خوبصورتی کی طرف توجہ نہیں کرتے خالی آئینہ دیکھ کرنے خالی بسارت سے دیکھتے بصیرت سے اگر دیکھو دیکھیں سر کی آنکھ سے بھی اچھے لگنا چاہیے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل کی آنکھ سے اچھے نہ لگے اگر دل کی آنکھ سے کسی کو اچھا دکھنا ہے اور کسی کو اچھا دیکھنا ہے تو ما ازیان الحلم سب سے بہترین سجاوٹ غصے کو کنٹرول کرنا بہت خوبصورت لگتا ہے انسان روحانی دنیا میں پھر بزرگوں کے پاس اس کی عزت ہوتی ہے اولیاء اس کی عزت کرتے اللہ والے اس کا لحاظ کرتے بلتے ہیں کیا خوبصورت آدمی کیا اچھا آدمی روح اچھی ہوتی ہے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما اضیف شیئن الہ شیئن افضل من حلم الہ علم کوئی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملایا جائے تو ان میں سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ کسی علم والے کے ساتھ حلم ملا دیا جائے علم ہو ساتھ میں حلم ہو آپ دیکھیں جو بڑے سٹرٹرس پر پہنچتے ہیں غصہ زیادہ آتا جاہل ہے تم کو نہیں معلوم بڑا غصہ آگیا کیا بے خفی کے باتیں کر رہے ہیں تم کو تجربہ نہیں ہے خاموش بیٹھو تجربہ نہیں ہے خاموش بیٹھو علم نہیں ہے خاموش بیٹھو بچپنا ہے خاموش بیٹھو جو بڑا ہو جاتا ہے رتبے کے اسے بار سے علم کے اعتبار سے تجربے کے اعتبار سے اس کو غصہ آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ علم کے ساتھ اور تجربہ اور حکمت اور سمجھداری جو تمہارے اندر ہے اگر اس کے ساتھ کوئی سب سے اچھی چیز اگر ملائی جا سکتی ہے تو پھر وہ غصے کو پینے والا مزاجی سب سے اچھی چیز ہے حلم یہ ملا دو علم میں حلم ملا دو یہ عین سے علم ہے وہ حی سے علم ہے علم میں حلم ملا دو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے پھر آگے فرماتے ہیں یہ میں نوجوانوں کے لئے بول رہا ہوں یہ معاملہ بڑوں کے ساتھ نہیں ویسے تمہیں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ میری تقریر کبھی میں بزرگوں کے لئے کر رہا نہیں ہوں میں نہیں کرتا بڑوں کے لئے تقریر وہ ان کی سرپرستی ہیں ان کے دعائیں ہیں وہ میں بول لیتا ہوں کچھ تھوڑا بھو میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں آج کے معاشرے کے اندر ہماری جو سونچ ہے میرے اور آپ کے ہم نوجوانوں کی جو سونچ ہے وہ کسی کو اگر غصہ آئے اور خاموش بیٹھ گئے تو مطلب وہ کمزور ہے ایسے ہی ہے نا ارے سامنے والا گھر کے دیکھا اور ہم جوابی نہیں دیئے سامنے والا بڑی بات کر دیا اور ہم تو ارے بھائی وہ تو ڈرپوک بن کے دیکھے ارے ہم تو بزدل دیکھے ہم تو کیا ہمارے ہاتھوں میں چڑیاں بیٹھنے وے ہم نہیں مار سکتے کیا میں دیکھ لیتا ہوں بہدوری کیا ہے بہدوری یہ ہے کہ کوئی ایک گالی دے تو اس کو چار گالی دے دو کوئی گھور کے دیکھا تو اس کو زیادہ گھور کے دے دو کسی کو تھپڑ مار دو کسی کو سر پھوڑ دو اور مار دو اور اتنی اخلاقی گراوٹ ہو گئی گاڑی اگر سب کی طرح سلیقے سے پارک کریں تو پھر وہ تو ذلت کی بات ہو گئی اب گاڑی سب ایسے ٹھہرائیں گی تو میں ایسی آڑی گاڑی ماروں گا آدھی گلی پیک کر کے گاڑی ٹھہرادے کے ایسا سکون سے چبوترے پر بیٹھ جاؤں گا جی اور یہ بڑا کوئی اگر پوچھے تو پھر اس کو رکھ دوں گا اور اس کو ارے ترے بول دوں گا اور یہ کر دوں گا یہ کیا علامت ہے یہ بہدوری ہے واہ کیا بہدوری ہے سبحان اللہ مار دیا ٹھوک دیا گالی دے دیا ستا دیا ٹنگ کر دیا اور بڑا بہدور ہے اور کوئی نہیں پوچھ سکرا خدا کی قسم اس میں رتی برابر عزت نہیں اس میں رتی برابر عزت نہیں گاڑی غلط پارک کرنا لوگوں کو بڑے بڑے بات بولنا تیز بات کرنا ایک سن کر چار بولنا دس مار مارنا بڑی گینگ بتانا اس میں عزت نہیں ہے یہ بہدوری نہیں ہے یہ حیوانیت ہے یہ یہ حیوانیت ہے یہ انسان درجہ جانور میں جب آتا ہے تب یہ چیزیں ہوتی ہے اور اے انسان تو جانور انسان کے اندر حیوانیت ہے انکار نہیں کر سکتے یہ بشریت جو ہے یہ بشریت میں حیوانیت ہے چند درجے ہوتے تفصیل میں تو زیادہ ہوتے میں میں اختصار سے بتاتا ہوں ایک درجہ ہوتا ہے جماد کا جمادیات یہ جمادیت جو ہوتی ہے جیسا پتھر ہے لوہا ہے سوکھی بھی لکڑی ہے پلاسٹک ہے تامبہ ہے یہ جو چیزیں ہوتے ہیں جماد ان کا سب سے نچلا درجہ ہے مخلوقات میں سب سے نیچے پھر اور بھی درجے بنتے ہیں تفصیل میں میں اجمالاں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر ایک درجہ آتا ہے حیوانیت کا ایک درجہ آتا ہے حیوانیت کا اور یہ حیوانیت انسان کے اندر ہے جانور پن حیوانیت منس جانور پن یہ انسان کے اندر ہے ہر انسان کے اندر رہتا دیکھو آپ جانور کے اندر خون ہے آپ کے اندر خون ہے اس کے اندر گوش ہے آپ کے اندر گوش ہے اس کو بال ہے آپ کو بال ہے اس کو دات ہے ہم کو دات ہے یہ جانور پر ہمارے اندر ہوتا ہے حیوانیت اور یہ طاقتور رہنا اللہ کو پسند ہے اللہ کو پسند ہے جسم طاقتور رہنا بلکل کمزور لاغر کوئی کام کے نہیں ضرورت پڑے تو کوئی نہیں کر سکتے ایسے نہیں رہنا حدیث شریف میں المؤمن القوی خیر و احبو الاللہ من المؤمن الدعی طاقتور مسلمان مضبوط مسلمان اللہ تبارک و تعالی کے پاس بہتر بھی ہے اور زیادہ محبوب بھی ہے کمزور مسلمان کے مقابل میں جس اعتبار سے آپ طاقتور بن سکتے بنو بڑی اچھی چیزیں حضور کو پسند ہے تو یہ حیوانی درجہ بنتا ہے حیوانی درجہ بھی مضبوط رہے اس کے اوپر ایک درجہ بنتا ہے جس کو بلتے ہیں ملکوتیت نورانیت ہوتی ہے وہ یعنی فرشتے کے صفت جو انسان کی روحانیت ہوتی ہے جو نورانیت ہوتی ہے وہ اس کے اوپر کا درجہ ہوتا ہے حیوانیت چھوٹا اسٹیٹس ہے اس کے اوپر ایک اسٹیٹس آتا ہے اس کے اوپر ایک لیول آتا ہے وہ لیول ہوتا ہے ملکوتیت کا نورانیت کا اچھائی کا بھلائی سوچنا خیر کا کام کرنا دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا اپنے معاملات میں صحیح رہنا یہ روحانیت اور نورانیت کا درجہ ہوتا ہے نورانیت کا درجہ ہوتا ہے اور انسان کے جسم کا طاقتور ہونا یہ اس کے حیوان کے طاقتور ہونے کی علامت ہے حیوان اور ہونا چاہیے اور انسان کی روحانیت اور انسان کا بردبار ہونا اور حلیم ہونا اور اس کی روحانیت کی یہ بردبار ہونا اس کی روحانیت کی طاقتور ہونے کی علامت ہے انسان کا روحانی ہونا اس کے نورانیت اور ملکوتیت فرشتہ صفت طاقتور ہونے کی علامت ہے پھر یہ جماد بنتا ہے اس کے اوپر حیوان بنتا ہے اس کے اوپر ملکوت اور نورانیت بنتی ہے اس کے اوپر درجہ آتا ہے جس وہ کہتے ہیں انسان ہم کہتے ہیں آئیل انسان اشرف المخلوقات ساری مخلوقات میں سب سے اچھا ساری مخلوقات میں سب سے اچھا ہم ان فرشتوں سے بھی اچھا نہیں اور کام ہمارے کیسے ہو رہے ہیں کام ہمارے جانور والے کام ہمارے وہ انسان وہ انسان کے نیچے فرشتہ اور فرشتے کے نیچے حیوانیت اور حیوانیت کے اندر غصہ اور غصے پر کنٹرول نہیں یہ جانور بن گیا انسان جب غصے پر کنٹرول نہیں تو پھر جانور بن گیا اور انسان یہ ہے کہ حیوانیت کیونکہ اس کے اندر ہے تو غصہ تو آنا ہے لیکن غصہ روحانیت پر غالب نہیں ہونا روحانیت غصے کو کنٹرول کرنے کا نام ہے روحانیت بردباری اور حلم کا نام ہے غصہ آنا حیوانیت ہے اور اس حیوانیت کے اوپر ملکوتیت کا جیت جانا انسان کی روحانیت کا جیت جانا یہ غصے کو کنٹرول کرنا ہے اب آپ ہر انسان ہر نوجوان سے یہ مطالب آئے کہ وہ اپنے آپ کے اندر تول کر دیکھ لے کیا روحانیت طاقتور ہے یا حیوانیت طاقتور ہے اندر اگر حیوانیت طاقتور ہے غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر شیطان آپ کو انگلیوں پر نچائے گا شیطان انگلیوں پر نچائے گا اور زمین میں فساد ہوگا اور نفس متکبر ہو جائے گا اور اگر غصہ آتا ہے غصہ تو آنا ہے غصہ جب آتا ہے اور روحانیت اس کو کنٹرول کر لیتی ہے پھر اس کے ہاتھ پیر کو روک دیتی ہے اس کے دماغ کو کنٹرول کر لیتی ہے زبان کو کنٹرول کر لیتی ہے پھر وہ سوچتا ہے اور غصہ ختم ہونے کے بعد پھر بات کرتا ہے پھر سمجھتا ہے سوچتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ روحانیت طاقتور ہو گئی اور حیوانیت ہار گئی جانور پن چلا گیا جانور پن کمزور پڑ گیا اور نور کی طاقت بڑھ گئی نور کی طاقت اپنے اندر بڑھاؤ اب ہم یہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں مار دیتے ہیں گالی دے دیتے ہیں اس کو بڑی بہادوری سمجھتے ہیں بڑی بہادوری سمجھتے ہیں اور کوئی گالی دے اور اس کی گالی کا جواب نہیں دیئے تو یہ تو بیزتی ہو گئی تو یہ تو نامردی والی بات ہو گئی بزدلی والی بات ہو گئی ایسا سوچتے ہیں جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا أَعَزَ اللَّهُ بِجَهْلٍ قَطُّ وَلَا أَذَلَّ اللَّهُ بِحِلْمٍ قَطُّ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کسی جہالت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عزت نہیں دیا جہالت کر دیتے ہیں ایک کے دو بول دیئے مار دیئے تھوک دیئے گالی دے دیئے گھور دیئے درا دیئے یہ جہالت چالے جہالت والے ہیں یہ جو دادا گیریان کر لیتے پھرتے ہیں اور جہالت کی حرکتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی شان ہے یہ بڑی طاقت والی بات ہے آپ کو بتاؤں اگر مسلمان ہو تو پھر یقین ہو مسلمان نہیں ہو تو پھر حضور کی بات اپنی جگہ ہے اور اپنا جود زمان میں آیا وہی صحیح ہے اگر مسلمان ہے اور ایمان ہے دل کے اندر تو پھر ہم جو سوچتے ہیں وہ غلط ہے اور آقا جو فرماتے وہ صحیح ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اعز اللہ بجاہل قطو کسی جہالت کی وجہ سے کسی ستانے کی وجہ سے کسی کو درانے کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی کو عزت نہیں دیا جہالت کی وجہ سے کبھی کسی کو عزت نہیں دیا پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا أَذَلَّ اللَّهُ بِحِلْمٍ قَطُ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی غصہ پی جانے اور ضبط کر کے خاموش بیٹھ جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو ضلیل ہونے نہیں دیتا سمجھ میں آرہی نا بات غصہ آ گیا اور غصے کو پی گئے لوگ بلتے ہیں چھوڑیاں پین لے کے بیٹھے تھے تم تو پورے نامردی دکھا دیئے وہاں تو کچھ نہیں کر سکے یہ تو باتیں ہوتے ہیں لوگوں کے اندر لیکن جو غصہ پی جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اللہ اس کو عزت دے گا اللہ کبھی اس کو ضلیل ہونے نہیں دیتا جو غصے پر کنٹرول کرتا ہے گالی کا جواب گالی سے نہیں پھر روکتا ہے سوچتا ہے کہ یہ گالی کیوں دے رہا ہے کیا اس کو غلط فہمی ہو گئی دشمنی ہو گئی وہ کیسے ختم کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو کبھی زلیل ہونے نہیں دیتا اس کو زلت کی گھڑے میں نہیں گرنے اس کو سمالتا ہے پھر اس کو عزت دیتا ہے کیونکہ وہ غصے کو کنٹرول اللہ کے لئے کرتا ہے اللہ کے لئے کرتا ہے پھر ایک بات بتا دیتا ہوں وقت ہتم ہو گیا آج تھوڑا دیر سے بھی کیے مضمون بہت سارا ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ میں اس کو کنٹینیو کریں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الرَّجُلَ لَا يُدْرِكُ بِالْحِلْمِ دَرَجَةَ السَّائِمِ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دیکھئے نا آپ کو تو پتہ ہی ہے ہم بولتے ہی رہتے تقریروں میں سائم کس کو کہتے ہیں سائم کہتے ہیں وہ آدمی جو سال بھر روزہ رکھتا ہے جسے کہتے ہیں نمازی نمازی ایک آت مرتبہ نماز پڑھ لیا تو اس کو نمازی بولتے ہیں نماز پڑھا بولتے ہیں نمازی نہیں بولتے ہیں نمازی بولتے ہیں وہ جو پانچ وقت کی نماز پابندی سے پورا سال پڑھتے ہیں نمازی آدمی ہیں یہی ہے نا اسی طرح کہتے ہیں سائم روزہ رکھنے والا منس سائم اس کو کہتے ہیں جو سال بھر روزہ رکھتا ہے فرض روزے رمضان کی بھی رکھتا ہے سنت اور نفل روزے بھی رکھتا ہے اور سارا سال روزہ رکھتا ہے سائم الدہر اس کو سائم کہتے ہیں اور ایک اسطلاح شرح میں کہتے ہیں قائم قائم اللیل ایک رات جاک کی عبادت کرنے والے کو قائم اللیل نہیں کہتے ہیں کبھی کبھی کر لیتے ہیں شبی برات وغیرہ میں عامت و ناز بھی کرتے ہیں پر اولیاء کا ایک وصف ہوتا ہے اولیاء میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو پوری رات اللہ کو پکارتا ہے سجدے کرتا ہے رکوع کرتا ہے تلاوت کرتا ہے درود پڑتا ہے پوری رات تذبیعوں میں گزرتی ہے اس کو کہتے ہیں قائم اللیل قائم اللیل اس کو کہتے ہیں سال بھر جو اللہ کی پوری رات عشاء سے لے کے فجر تک اللہ کی عبادت کرتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو درجہ اللہ تبارک و تعالی سال بھر روزے رکھنے والے کو اور سال بھر پوری رات عبادت کرنے والے کو ملتا ہے اسائم القائم کا درجہ جو اولیاء کا درجہ ہوتا ہے وہ جو درجہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی غصے کو کنٹرول کرنے والے اللہ کی خاطر اللہ کے خاطر اپنے غصے کو ضبط کرنے والوں کو جب وہ ضبط کرتے جاتے کرتے جاتے اور اپنے غصے کو پچھارتے جاتے اور اپنے نفس کو توڑتے جاتے اور غصے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے اس کو کنٹرول کرتے جاتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی وہ درجہ عطا کر دیتا ہے جو سائم اور قائم کو حاصل ہوتا ہے سائم اور قائم کا درجہ کوئی آسان نہیں ہے اگر تجربہ کرنا ہو تو ایک دو رات جا کے ماشاءاللہ ہے کرنے والے وہ بزرگ ہے مگر عام ماں تو ناسے میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اگر تجربہ کرنا ہے قائم اللیل کس کو کہتے ہیں اور سائم الدہر تو ایک دو تین رات تین رات آپ پوری رات نمازیں پڑھ کے دیکھ لو کیا حال ہوتا اس کے بعد تو اتنا بڑا کام مولاد دو تین رات نہیں سال ہا سال کرتے تب اس کو کہتے ہیں قائم اللیل سال ہا سال روزے رکھتے ہیں تب اس کو کہتے ہیں سائم الدہر وہ سال ہا سال روزے رکھ کر رات بھر عبادت کرنے والوں کو جو درجہ ملتا ہے انسان اپنا غصہ پی جائے اور اس پر قائم رہے پابند رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ درجہ عطا کر دیتا وہ درجہ عطا کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہماری صفتِ ملکوتیت کو حیوانیت پر غالب کر دے جب مولا ہم کو اپنے غصوں پر کنٹرول عنایت فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما مولا اپنی مرضی کو ترک کرنے کی توفیق عنایت فرما اللہ اس کے رسول کی مرضی کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما مولا جو کچھ ہم اچھا سوچتے ہیں اس کو کرنے کی توفیق عنایت فرما اور مولا جو برے خیالات ہیں اس سے بچنے کے اور برے اعمال ہیں اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرما اور ہمارے حال پہ کرم فرما وما علینا اللہ البدا